ایک بوڑھے آدمی نے اپنی کار کو ایک پہاڑی راستے پر چلایا اچانک اس کی کار میں کوئی خرابی ہو گئی جس کے نتیجے سے یہ جھل کر راک ہو گئی چمکتی ہوئی آگ کے بیچ اس بوڑھے آدمی نے چمتکار سوروپ اپنے آپ کو باہر نکالا جیسے ہی وہ اپنی کار کے آشیشوں کے پاس کھڑا ہوا اس کے سامنے ایک رہس سمائے پورٹل کھل گیا اسے جھات نہیں تھا کہ یہ سادھارن دروازہ نہیں بلکی ایک رہس سمائی سمائی آترہ کا مادھیم تھا جو سمائے اور انترکش کے ہر کونے میں پہنچانے کے لیے تھا وہ بوڑھا آدمی اپنی کار کے ٹکڑوں کے پاس کھڑا ہو کر اس گول وارٹیکس میں دیکھتا ہوا اجیاتتہ میں ڈوبا گیا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے سامانی استطف کی سیمائیں پار کرنے جا رہا تھا پورٹل سے گرنے کے بعد اس نے خود کو انجان گرہ پر پایا جو کی دیکھنے میں بہت سندر تھا اور ایک عدبت اورجہ چھائی تھی حالانکہ وائیو منڈل میں کم آکسیجن کے کارن سانس لینا کٹھن تھا ان یہ گرہ واسی اور مانو اس کے چاروں اور اکٹھے ہو گئے کچھ ہی سمائے میں بوڑھا آدمی بے ہوش ہو گیا ہوش آنے پر وہاں گھبرایا ہوا پوچھ رہا تھا یہ کونسی جگہ ہے ایک ایلین نے اسے بتایا کہ وہاں لیومیریا نامک گرہ پر ہیں اچانک اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اپنے چہرے کو چھوٹے ہوئے اس نے محسوس کیا وہ بوڑھا آدمی جوان ہو چکا تھا اس کی عمر کم ہو چکی تھی حیران ہو کر اس نے کہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک انسان آگے آیا اور کہا تم مر رہے ہو یہ میری عمر کیسے کم ہو گئی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تم مر رہے ہو تم جب اس پورٹل میں گھسے تھے تمہارا شریر بریک پوائنٹ پر پہنچ گیا تھا بریک پوائنٹ پر آنے کا مطلب ہے کہ تمہارا استطف اور آتما کے حصے ہو جانا اس گرہ کے زیادہ تر پرانی بریک پوائنٹ سے گزر کر ہی یہاں پہنچے ہیں تمہارے بھی استطف کا ایک حصہ اس گرہ پر آ پہنچا ہے اور دوسرا حصہ اس انت برمانڈ کے کسی دوسرے کونے میں جا پہنچا ہے پورٹل سے گرتے وقت تمہارے ڈینے میں بدلاؤ آیا ہے جس سے تمہاری میتھیلیشن پرکریہ اُتھل پُتھل ہو گئی ہے یہ میرے دیماں میں کس کی آواز سنائی دے رہی ہے زیادہ مت سوچو دھیرے دھیرے تمہاری عمر اور کم ہو جائے گی اور ایک سمیہ آئے گا جب تم واپس بچے بن جاؤ گے اور پھر کچھ سمیہ بعد تمہارا استطف ہی مٹ جائے گا